ہائی گئیس کیسے ہو تو گئیس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو کچھ اس طرح کی پرولم دیکھنے کو مل رہی ہے اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ اور یہاں پہ آپ کی نیچے جی میل آئی ڈی لکھی ہوئی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس نوٹیفیکیشن کو کیسے ہٹا سکتے ہیں اگر آپ اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہیں ہٹتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ نوٹیفیکیشن کیوں آتی ہے اور آپ اسے کیسے ہٹا سکتے ہیں تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں آتی ہے یہ نوٹیفیکیشن تب آتی ہے جب آپ کے فون میں ملتا دو فونوں میں آئی ڈی لاغ ان ہو دوسرے فون سے پاسورڈ ری سیٹ کر دیا جائے یا لوگ آؤٹ کر دی جائے آئی ڈی تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی نوٹیفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں آتی ہے تو اب جان لیتے ہیں کس طرح سے آپ اس نوٹیفیکیشن کو ہٹا سکتے ہیں تو نوٹیفیکیشن کو ہٹانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو اکاؤنٹ ایکسن ریکوائیڈ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کی جو آئی ڈی لکھی ہوئی ہے اسے آپ کو پڑھ لینا ہے اسی آئی ڈی کو آپ کو اپنے فون سے ہٹانا ہے تب ہی یہاں سے نوٹیفیکیشن ہٹے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئی ڈی لکھے ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو اسے پڑھ لینا ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چلے جانے اپنے موائل کی سیٹنگز میں سیٹنگز میں جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو نیچے جانے نیچے آپ کو ایک اپسن دیکھنے کو ملے گا یوزرز اینڈ اکاؤنٹس آپ کو اسے پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اسے پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نیچے ایک اپسن دیکھنے کو ملے گا گوگل تو آپ کو گوگل پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ گوگل پہ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ نہ – ہم نے اپنی ایمیلز وہاں ہائٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو اب آپ نے جو بھی ایمیل وہاں پہ پڑھے ہوئی تھی نوٹیفیکیشن میں اور اس ای میل کو آپ کو یہاں پہ پڑھ لینا ہے تو یہاں پہ نہ میں پڑھ لیتا ہوں تو آپ کو جہاں پہ بھی ملتی ہے اسے آپ کو سلیک کر لینا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ میں سلیک کر لیتا ہوں تو آئی ڈی میں نے سلیک کر لی ہے آئی ڈی سلیک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا آپ کو اوپر 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو ریموب اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو remove account کر دینا ہے بس آپ کو یہ کر دینا ہے جس کے بعد آپ کی جو notification ہے آئی تھی وہ ہٹ جائے گی notification panel سے ہٹ جائے گی تو یہ اس سے آپ confuse نہ ہو یہ وہ والی notification نہیں ہے وہ account ایکسنا required والی notification تھی تو کچھ اس طرح سے جو ہے آپ notification کو ہٹا سکتے ہیں اس notification کو تو اس کے بعد آپ کی وہ جو notification ہے وہ ہٹ جائے گی اگر آپ نے صحیح سے وہی ID کو remove کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس ID کو login کر سکتے ہیں اگر آپ password بھول گئے ہیں تو آپ password reset کر کے اسے login کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور اس چینل پہ کر آپ پہلی بار آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو kindly subscribe کیجئے